رضو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں امیر چی کی تو اسے رہی ہو اسے ٹھیک سون موضوع چھو چلان سچا انصاف آتمنشہ اس سوال لکھان آج لکھو اس سوال نمبر چوار سوال نمبر چوار چھ بیوہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا جواب دیا دبائیم بیوہن کس جواب جود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ شاید امیس خاتونی وانان امیس خاندار گزریاں مت آس تا ام بیوہن کس جواب دیود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ام برنو گست یاد آسون کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا پرچھاو امیس بیوہ سوال تا ایس راتو کیاد کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پرچھاو امیس خاتون کی ام بچ کیا جی چھوادا ام بچ کیا جی چھو ودان اہو امک وجہ کیا چھو امک وجہ کیا چھو تحت سوال کس جواب اس ماندھا تحت زمرس ماندھا چھو یہ بیوہ امیس خضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس جواب بنانیور تو ای بوزیو بیوہ نے جواب دیا یہ بیوہ شای جواب دیا کہ یہ بچے بو کے مارے بلک رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پرچھاو امک کی ام بچ کیا جی چھو ودان بیوہ کیا چھو امک جواب بیوہ نے جواب دیا یہ بچے بو کے مارے بلک رہے ہیں ام بچہ چھو بچ سوٹ وکنس مران امہ سچ تڑپان امہ سچ بیچیند بے قرار امہ سچ بیچیند بے قرار امہ سچ ودان اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے امان بچ نشہ چھو نوکنس کھنکتر کہیں بیوہ اندھا تمنیور جواب مس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا جی چھو جواب کہ یہ بچے بو کے مارے بلک رہے ہیں ام بچہ چھو بچ سوٹ وکنس تڑپان بے چیند بے قرار وکنس چھو موڈان وکنس چھو تڑپان بے قرار کیم سوٹ بچ سوٹ اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے امہ نشہ چھو کھنکتر کہیں کو کچھ نمبر سوار جوا کچھ نمبر پانس چھو سوال نمبر پانس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیوہ کی کس طرح مادت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان یلی بوز تو پت کتکنن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان امیس خاتونی مادت یہ بوجود گئی سٹھا پریشان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو پت کتکنن کروک امو امیس بے وحاس مادت تو ایسیات کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان ان بیت المال پیکٹ کھنوک سامان پانی اونن تاکمز اس کھنکے سامان اس مز اوٹ گی تو کھجورے تو پانی زولن چول تو پانی کرن کھن تیار تو ام بچ کھینوین تو بچن پی آرام سان اساں گنا گنا پیتی من نندر تو تیم پت کرکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان امن بچن تبی امیس خاتونی کورن بایت المال منز وزیف مکرر تو اتکنن کور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان امیس بے وحاس مادت تو تلکیو تو یا جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان خود بایت المال سے کھانے کا سامان لائے یہ بوزیت میں اس خاتون ہوں یہ بوزیت کی بچہ سچ ودانت ریوان اما سچ تڑپانت بیچین بچ سوئیت اما نیشن کھینکتر کی ہیں یہ بوزیت گئی سٹھا پریشان حضرت عمر پت کرکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خود بایت المال سے کھانے کا سامان لائے ایٹ درائی تگئی بایت المال اس پیٹ تیٹ انوک پانی کھانوک سامان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خود بایت المال سے کھانے کا سامان لائے آٹا گی اور خجوریں اوٹ گی تو بھی خجوریں اور خود چولہا پھونک کر کھانا تیار کر کے بچوں کو کھلایا پت زولو پانی چول تو پت کرو کی کھینہ تیار تو کھینہ رہی کم بچ بچے ہسی خوشی سو گئی تو بچن پہ نیندر اسان اسان تو خوش اسلو بھی سان اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بایت المال سے عورت اور بچوں کا وزیفہ بھی مکرر کیا ایم پت کر کھم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کر کھم ایم پت بایت المال پیٹ کرن کھم بایت المال منز کروک امیس خاتوین تبی امیس امان بچن وزیف مکرر وزیف مکرر اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بی واقعی مادد کی اتکرن کھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے امیس بی واقعی مادد شکریہ باقی و سلام